محبوبہ مفتی نے کہا تھا کہ چائنہ سے بھی ہم دھارہ تین سو ستر پاس کرائیں گے ارے تمہارے باپ کا راج ہے کیا آنگریس نے تو آتنکوات کو پالا ہے ستر سال کے اندر یہ دھارہ تین سو ستر نہیں ہٹا پائے یاسین ملک آتا تھا تو یہ لوگ اس کو ریسیب کرتے تھے اس کو ایسے مہمان نوازی کرتے تھے جیسے ان کا مہمان یا رشتہ دار آیا ہے آتنکوات کا خاتمہ کر کے نرندر موڈی جی اور امیشیا جی نے دکھا دیا کہ ہم آتنکوات کے خلاف ہیں پی اے کو کو بھی ہم لے کر کے رہیں گے اس کے لیے چاہے ہماری جانی کیوں نہ چلی جائے چاہے وہ محبوبہ مفتی ہو چاہے عمر عبداللہ ہو چاہے کوئی بھی ہو انہیں اٹھا کر کے جیل میں ڈال دینا چاہیے نمسکارٹ سواگت ہے آپ کا دنیوز پر میں ہوں آپ کے ساتھ شہرین جمہو کشمیر سے دھارہ تین سو ستر کو ہٹائے ہوئے کئی ورش ہو چکے ہیں اور کل سپریم کورٹ نے اس پورے معاملے پر سنوائی کرتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ کیند سرکار کے دوارہ ہٹائے گیا دھارہ تین سو ستر جو ہے وہ ماننے ہے اور سرکار جو ہے وہ اس طریقے کے قدم اٹھا سکتی ہے جس پر پہلے بھی کانگرس نے ویروت کیا تھا اور آج بھی کانگرس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو ماننے سے منہ کر رہی ہے اور کچھ اسی طریقے کی بیانبازی جو ہے وہ عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی کی طرف سے کی گئی ہے جو یہ تک کہتے تھے کہ چائنا کی مدد سے پھر ایک بار لگوائیں گے جمہو کشمیر میں دھارہ تین سو ستر اہم بات یہ بھی ہے کہ کل سپریم کورٹ نے اس پورے معاملے پر فیصلہ سناتے ہوئے تیس سپٹیمبر کا کے اندر سرکار کے لئے سمیں دیا ہے اور کہا ہے کہ یہاں پر چناب جو ہے وہ چناب آئیو کو کرا دینے ہیں اس پورے معاملے پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ورلڈ پیس ہارمنی کے چیئرمن شکیل سیفی جی سر دھارہ تین سو ستر کو جمہو کشمیر سے ہٹے ہوئے چار سے پانچ سال ہو چکے ہیں جہاں سرکار جو ہے وہ پی او کے لینے کی تیاری کر رہی ہے جو اس طریقے سے ادھینیم جو ہے وہ لگاتار جو ہے وہ سدن میں پیش کیے گئے ہیں وہیں دوسری طرف کانگریس کا یہ کہنا کہ ہم سپریم کورٹ کا یہ آرڈر جو ہے وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے آخرکار کیا دکھت ہے دھارہ تین سو ستر ہٹنے سے دیکھیں سب سے پہلے تو میں ورلڈ پیس ہارمنی کی طرف سے سپریم کورٹ کے آدیس جو بھی جس ساب نے دیا ہے نیای دھیس نے دیا ہے میں ان کا سواگت کرتا ہوں اور اس سے پہلے ہمارے دیس کے یسس بھی پردھان منتری آدھرنی ایسیری نرندر موڈی جی نے ماننے نیالے نے جو یہ آدیس دیئے ہیں میں ان کا تہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کانگریس نے تو آتنکوات کو پالا ہے ستر سال کے اندر یہ دھارہ تین سو ستر نہیں ہٹا پائے انہوں نے دھارہ تین سو ستر ہمیشہ لاغو رکھی کیونکہ انہوں نے ہی آتنکوات کو پن پایا جب یاسین ملک آتا تھا تو یہ لوگ اس کو ریسیب کرتے تھے اس کو ایسے مہمان نوازی کرتے تھے جیسے ان کا مہمان یا رشتہ دار آیا ہے اور آز دیس کے پردھان منتری نرندر موڈی ایسے سواگت کرتے ہیں جیسے کوئی ان کی سجا اور جیسے ہمارے دیس کا سب سے بڑا دثمن ہے آتنکوات اور آتنکوات کا خاتمہ کر کے نرندر موڈی جی اور امیشہ جی نے دکھا دیا کہ ہم آتنکوات کے خلاف ہیں اور مرتے دم تک آتنکوات کو اس لڑائی سے ہم لڑتے رہیں گے ساتھی میں کانگریس کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یاساسوی پردھان منتری آدھرنیا نرندر موڈی پی اے کو کو بھی ہم لے کر کے رہیں گے اس کے لیے چاہے ہماری جانی کیوں نہ چلی جائے اور ہم اس کے لیے نرندر موڈی جی کا امیشہ جی کا اور بھاج اپا کا ہم اس میں سمرتن کرتے ہیں سر کل تو اس پورے معاملے پر جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس طریقے کے فیصلے جو کند سرکار ہے وہ لے سکتی ہے دھارہ تین سو ستر کو ہٹانے کے بعد جو ہے وہ سرکار پھر سے ایک بار جو کشمیری پنڈت تھے ان کا پھر سے پنروستھاپن کی بات جو ہے وہ کر رہی ہے پھر دکت کیا ہے کیوں آخر کار اس بات کو بار بار پر کہا جاتا ہے کہ دھارہ تین سو ستر کے بعد کوئی وکاس جو ہے وہ جمہو کشمیر میں نہیں ہوا دیکھیں جب سے نو سال میں دیش کے پردان منتری نرندر موڈی جی نے دیش کے پردان منتری کی سپت لیا اور انہوں نے پارلیومنٹ کے اندر کہا سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس آج آپ کشمیر کے اندر جا کر کے دیکھیں رات کو بارہ بجے بھی آپ کافی چائے کا آنند وہ بھی لال چوک پہ لے سکتے ہیں جہاں پہ مطلب سونیا گاندھی اور یہ لوگ جاتے تھے تو وہاں پہ پتھر باجی ہوتی تھی لیکن آج نرندر موڈی کا بھارت ہے نرندر موڈی جی کے بھارت میں آپ شری نگر میں آج دیکھیں کتنی اچھی سندرتہ وہاں پہ ہو گئی ہے کتنا لائن آرڈر چالو ہو گیا ہے وہاں پر اور کتنا سارا وہاں پر کام چل رہا ہے اور کتنے پیار سے وہاں لوگ رہ رہے ہیں ہندو مسلم سکھ کسائی اور میں سواگت کرتا ہوں ہماری کہندہ سرکار کا اور گورنر ساپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے کشمیری پنڈیتوں کو وہاں پہ رہنے کی عزازت دی جائے ان کی شرکشہ کی حفاظت دی جائے اور وہ وہاں رہیں وہ ہندوستان ہے کشمیر ہے وہ آپ کا ہے ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور کشمیر میں رہیں کشمیری پنڈیت بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن آپتی عبداللہ عمر عبداللہ کو ہو رہی ہے محبوبہ مفتی کو ہو رہی ہے کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ کشمیر میں سانتی بحال ہوئے ہمارے دیش کے پردان منطری نے سانتی بحال کی ہے میں ان کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں اور ایسے لوگوں پہ چاہے وہ محبوبہ مفتی ہو چاہے عمر عبداللہ ہو چاہے کوئی بھی ہو انہیں اٹھا کر کے جیل میں ڈال دینا چاہیے اگر یہ آتنک وادکہ ساتھ دیتے ہیں محبوبہ مفتی نے کہا تھا کہ چائنا سے بھی ہم دھارہ تین سو ستر پاس کرائیں گے ارے تمہارے باپ کا راز ہے کیا تم دھارہ تین سو ستر پاس کراؤگے دیش میں نرندر موڈی کی حکومت ہے دیش کا پردان منطری نرندر موڈی ببر شیر ہے آپ تین سو ستر چائنا تو کیا آپ امریکہ کے پاس بھی چلے جائیے تو کوئی ہاں نہیں کرے گا کیونکہ نرندر موڈی جب نکلتے ہیں نا تو لوگوں کے پاسینیں چھوٹ جاتے ہیں دیش کا نرندر موڈی ببر شیر ہے ہمارا تو ہم ببر شیر کے ساتھ ہیں اور ہم دھارہ تین سو ستر کبھی اپنی جان پہ بھی کھیل کے نہیں لگنے دیں گے پاسر اسی کے ساتھ جو ہے وہ پی اوکے اور جمہو کشمیر سے جو ہے دو سیٹ ہیں جمہو کشمیر اور ایک سیٹ پی اوکے سے آرکشت کرنے کی بات جو ہے وہ گھرہ منطری امیشاہ کے دوارہ ابھی سدن میں کہی گئی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دھارہ تین سو ستر لگانا جو ہے وہ نہرو یعنی کہ گاندی پریوار کی سب سے بڑی گلتی رہی تھی تو آج اگر پی اوکے لینے کی تیاری ہے یا پھر دو سیٹیں جو آرکشت رکھی گئی ہیں جس کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ اگر وہاں کا پرتین ادھی کوئی سدن میں آئے گا تو پی اوکے سے لے کر جمہو کشمیر کے ہیتوں کی بات بھی کی جائے گی اس پر بھی جو ہے کہیں نہ کہیں بپک جو ہے وہ سوال اٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھیں کشمیر کا ہیت تو نرندر موڈی جی اور امیشاہ جی کری رہے ہیں وہاں کے گورنر اتنا اچھا کام کر رہے ہیں منور سینا جی وہاں پر بہت اچھا کام چل رہا ہے بڑی اچھی ترقی ہو رہی ہے کشمیر کی آج ان کو ترقی کی یاد آئی ہے جب یہ ستر سال کانگریس میں راج کر رہے تھے ان کے مکھے منتری تھے فاروق عبداللہ عمر عبداللہ غلام نے بھی آجاد سارے مکھے منتری ان کے تھے تب انہوں نے نہیں سوچا اور گریبوں کے ساتھ پتھراؤ کروایا لوگوں کو مارا پھوٹ ڈالو ساسکن کرے کی راج نے تک کری آج نرندر موڈی جی نے اور امیشاہ جی نے اتنی بڑیا وہاں کی آلت کر دیئے وہاں پر اتنی بڑیا انتظام کر دیئے کہ آج میں بتانا چاہتا ہوں راہل گاندی جی آپ جو ترنگا بھارت یاترہ جوڑو پہلے تو بھارت ٹوٹا ہی نہیں تھا لیکن جو آپ جھنڈا لہرہ کے آئے ہو ہمارے نرندر موڈی جی بھی گئے تھے آپ کے یہاں پہ جھنڈا لہرہ نے تو آپ نے گولیوں سے اور پتھروں سے سواگت کر آیا تھا لیکن آج نرندر موڈی کا بھارت ہے میں اکیلا شکیل سیپی لال چوک پر جا کر کہ ترنگا جھنڈا لہلا کر کے آئے تھا آپ سے پہلے تو یہ نرندر موڈی کا بھارت ہے کہ آج ایک آم ناغری کے ایک چھوٹا بچہ ایک دیش کا ناغری کوئی بھی ترنگا جا کر کے کشمیر میں لال چوک پر ترنگا فیر آ سکتا ہے اور ساتھ خیریت کے بینا سکوٹی کے اپنے گھر آ سکتا ہے بات یہ ہے کہ جمہو کشمیر جو ہے وہ بھارت کا ایک ابھین انگ ہے اور جب ہی بھی اسی کے جب اسی جمہو کشمیر کے لیے کوئی بھی پرادھان یا کوئی بات کی جاتی ہے کہ اندر سرکار کے دوارہ تو بپکش یا کانگریس کا سٹینڈ جو ہے وہ پاکستان جیسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ جب بھی کشمیر کی بات ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ پاکستان کو ہوتی ہے اور کبھی اس طریقے کی بیان جو نظر آتے ہیں وہ کبھی کانگریس اور پاکستان کی جو ہیں وہ سیم رہتے ہیں جمہو کشمیر کو لے کر چاہے مسئلہ دھارہ تین دوستتر کا ہو یا پھر اس پورے ویواد کو یو این میں اٹھانا ہو دیکھیں میں فاروق عبداللہ راحل گاندی کانگریس کے جتنے بھی نیتا ہیں اور جو انیہ دل ہیں تو میں ان کو ایک اپنے ڈائیلوگ میں بات سکھانا چاہتا ہوں کہ دودھ مانگو گے کھیر دیں گے اگر تم نے کشمیر مانگا تو ہم تمہیں دیں گے یہ یاد رکھنا یہ نرندر موڈی ہے اور نرندر موڈی ببر شیر ہے اگر کشمیر کی طرف آپ نے آنکھ بھی اٹھا کے دیکھا تو ہم تمہیں دیکھیں گے ہم یہ نہیں دیکھیں گے تمہارے دیس کے ناغری کو کیا ہو اور لاکھوں کلوڑوں مسلمان اس دیس کے نرندر موڈی پردھان منتری کے ساتھ ہم کندے سے کندہ ملا کر پہلے خود گولی کھائیں گے اس کے بعد ہم اس شاہ جی پر اور موڈی جی پر کچھ آنچ آنے دیں گے اس سے پہلے ہم لوگ سہادت دیں گے کشمیر کے لیے یہ میں آپ کی نالج میں ڈال رہا ہوں ماننے کانگریس کے ورشت نتاؤں اور جو ہے پی ڈی پی کے محبوبہ مفتی اور یہ جتنے بھی ہیں اگر آپ نے کشمیر کی طرف آنکھ اٹھانے کی کوشش کی تو آپ کی ہمت بھی ہم لوگ رکھتے ہیں